السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونسلی ونسلم على رسوله الكریم اما بعد محترم بھائیو ہم سبی کے دماغ میں ایک سوال کبھی کبھی آتا ہے وہ سوال یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں کو برابر برابر کیوں نہیں بنایا ہم انسانوں میں کوئی امیر کوئی غریب کیوں ہیں کوئی انسان بہت مالدار ہے بہت پیسے والا ہے اور کوئی انسان پیسے کا روپے کا محتاج ہے ایسا کیوں ہے یہ سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس سوال کا جواب دیا فرمایا وَلَوْ بَسَتَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْ فِي الْأَرْضِ کہ کوئی امیر کوئی غریب کیوں ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ روزی کو مال و دولت کو یا جس چیز کو بھی روزی کہا جاتا ہے اگر اسے اپنے تمام بندوں کو برابر برابر دے دیتا پھیلا دیتا کشادہ کر دیتا کوئی غریب نہ ہوتا کوئی بھی انسان غریب نہ ہوتا فقیر اور محتاج نہ ہوتا تو کیا ہوتا لَبَغَوْ فِي الْأَرْضِ تو یہ سارے مل کر زمین میں فساد فیلا دیتے بگاڑ فیلا دیتے خرابیاں پیدا ہوتی وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرِ مَا يَشَاء لیکن اللہ رب العالمین ایک اندازے کے مطابق جو چاہتا ہے جس کے لئے چاہتا ہے نازل کرتا ہے اِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ بے شک اللہ اپنے بندوں کے تعلق سے آگاہ ہے وہ خبر رکھتا ہے اور وہ دیکھ رہا تو سب سے پہلا جواب یہ ہوا کوئی امیر کوئی غریب کیوں اس لئے کی اگر سارے لوگ امیر ہوتے سارے لوگ مالدار ہوتے روپے پیسے والے ہوتے کوئی بھی غریب نہ ہوتا تو کوئی کسی کا کام نہ کرتا سب اپنے اپنے میں مست ہوتے نتیجہ یہ ہوتا کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے بھیڑ جاتے زمین فتنے سے فساد سے بگاڑ سے جھگڑوں سے بھر جاتی اس لئے اللہ رب العالمین نے اپنی حکمت کے مطابق کسی کو غریب بنا دیا کسی کو امیر بنا دیا اور وہ اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے دوسرا جواب یہ ہے کہ اللہ نے کسی کو امیر کسی کو غریب کیوں بنایا اس لئے کی امیر کو اللہ نے مال دیا دولت دیا یہ امتحان ہے اس کے لئے اللہ آزماتا ہے کہ دیکھیں یہ بندہ مال پا کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کی نہیں کرتا ہے اسے اللہ کے راستے میں اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لئے خرچ کرتا ہے کی نہیں کرتا ہے مال کی محبت اس کے دل میں زیادہ ہے یا اللہ کی محبت زیادہ ہے اس کا امتحان ہے اور غریب کو اللہ رب العالمین نے غریبی اس لئے عطا کی اسے غریب اس لئے بنایا تاکہ وہ اللہ اپنے اس بندے کا انتحان لے سکے کہ دیکھیں محتاج اور غریب ہونے کے بعد یہ بندہ اللہ کے فیصلے پر صبر کرتا ہے کی نہیں کرتا ہے تو اللہ رب العالمین نے غریبی امیری کا سسٹم اس لیے رکھا تاکہ زمین میں فتنہ نہ ہو فساد نہ ہو بگاڑ نہ ہو اور اس لیے رکھا تاکہ امیر مال پا کر اللہ کا شکر ادا کرے اور غریب مال نہ پا کر اللہ کے فیصلے پر صبر کرے جائز طریقے سے کمائی کمائے جائز طریقے سے پیسے کمائے جائز طریقے سے محنت اور کوشش کرے جب وہ کوشش کرے گا محنت کرے گا اللہ کے فیصلے پر صبر کرے گا تو اللہ رب العالمین اسے بھی بے نیاز کر دیں گے اس لیے شاعر کہتا ہے ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو نہ ہوتی کوئی مجبوری تو ہر بندہ خدا ہوتا اللہ رب العالمین نے کسی کو امیر بنا دیا کسی کو غریب بنا دیا آزمائش کے لیے امتحان کے لیے زمین کو فتنہ اور فساد سے بچانے کے لیے اس لیے اگر ہم مالدار ہیں تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے مال کو جائز کاموں میں خرچ کرنا چاہیے مال کو ناجائز کاموں میں خرچ کرنے سے بچانا چاہیے اور اگر ہمیں اللہ نے اپنی حکمت کے تحت غریب بنایا ہے ہم محتاج ہیں پیسے کی ہمیں ضرورت ہے لیکن ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں تو ہم اللہ کے فیصلے پر صبر کریں اور اللہ سے مال و دولت کا سوال کرتے رہیں جائز کوشش کرتے رہیں انشاءاللہ ایک دن اللہ آپ کو بھی اپنے فضل سے بے نیاز کر دے گا اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو نعمتوں پر شکر ادا کرنے اور مصیبتوں پر آفتوں پر مشکلوں پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جب تک دنیا کے اندر زندہ رہیں ہم اسلام پر زندہ رہیں خاتمہ تو خاتمہ بالخیر ہو و سلاللہ تعالیٰ علی نبی الكریم و سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ